سبحان اللہ رضا کر اللہ ماشاءاللہ محفل کا آغاز بلدہ کامل ہو چکا ہے صلاوت قرآن کریم کے ذریعے سے محفل کا آغاز ہو چکا ہے اس کے بعد ہمارے نننے شورہ اکرام جو اسی بستی سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے مدھے اہلِ بیت میں مدھے علی علیہ السلام میں بہترین اشعار آپ کی سماعتوں کے نظر کریں ہمارے یہاں دستور رہا ہے کہ جب بھی ہم کسی محفل کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے تلاوت قلعہ میں پاک کر لیتے ہیں اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں کون پروردگار وہ پروردگار زمین میں جس کا جلوہ آسماء میں جس کا جلوہ آدم میں جس کا جلوہ آدمیت میں جس کا جلوہ باشر میں جس کا جلوہ بشریت میں اس کا جلوہ کہ شاعر کہتا ہے نصیم عمروی اللہ مقامہوں کہتے ہیں کہ کیا حمد ہو اس کی جو آیا ہے نا نہا ہے اللہ ہرے جلوہ کے جہاں دیکھو وہاں ہے اللہ ہرے جلوہ کے جہاں دیکھو وہاں ہے دم بھرتی ہے خود روح کہ وہ جانے جہاں ہے کس جاؤں سے دھونوں کہ بلا قید و مقاہ ہے تو عارف کی حد اکل سے بالا وہ سمدھ ہے محدود نہ ہونے کی یہ حد ہے کہ آحد ہے رکھتا ہے نظر آگ دکھاتا بھی نہیں ہے نس نس میں سمایا ہے سماتا بھی نہیں ہے نس نس میں سمایا ہے سماتا بھی نہیں ہے گویا بھی ہے آواز سناتا بھی نہیں ہے آتا بھی ہے اور ذہن میں آتا بھی نہیں ہے تو جتنا ہو جہاں ذوق وہ دنا ہی قری ہیں دیکھو تو یہی ہے جو نہ دیکھو تو نہیں ہے سبان اللہ کہ دیکھو تو یہی ہے جو نہ دیکھو تو نہیں ہے عارف کی حد اے اقل سے بالا وہ شمد ہے محدود نہ ہونے کی یہ حد ہے کہ آہد ہے عدیدانہ کے رامے دوستوں یہ مولا غدیر کی شان میں محفل کا انعقاد کیا گیا ہے میں ایک مسدس کے ذریعے سے چھے مصروں کے ذریعے سے میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ ذکرِ علی کرو کی عبادت کی ہے یہ رات ذکرِ علی کرو کی عبادت کی ہے یہ رات یہ رات اس طرح سے ہے جیسے شبِ براد یہ رات اس طرح سے ہے جیسے شبِ براد چھوٹے سے فرش پر ہے چھوٹے سے فرش پر ہے فقیران شرد جہاد چھوٹے سے فرش پر ہے فقیران شرد جہاد اما خیرات بٹنے والی ہے پھیلا دو اپنے ہاں خیرات بٹنے والی ہے ملتے جائیے اسی طریقے خیرات بٹنے والی ہے خیرات بٹنے والی ہے پھیلا دو اپنے ہاتھ تو دعا مانگنے کا طریقہ کہ خیرات بٹنے والی ہے پھیلا دو اپنے ہاتھ مانگو دعا بنانے کو تقدیر آئے ہیں محفل میں آج حضرت شبیر آئے ہیں مانگو دعا بنانے کو تقدیر آئے ہیں محفل میں آج حضرت شبیر آئے ہیں محفل میں آج حضرت شبیر آئے ہیں ایک چند شہر آپ کی سماعتوں کے نظر اور کرتا ہوں کہ نبی جانے علی کیا ہے علی جانے نبی کیا ہے نبی جانے علی کیا ہے علی جانے نبی کیا ہے ہم اندھیرے کیا بتائیں گے میزاج روشنی کیا ہے سنتے رہیے گا کہ نبی جانے علی کیا ہے علی جانے نبی کیا ہے نبی جانے علی کیا ہے علی جانے نبی کیا ہے اندھیرے کیا بتائیں گے میزاج روشنی کیا ہے اندھیرے کیا بتائیں گے میزاج روشنی کیا ہے تو علی کے عشق میں جب موت آئی تب سمجھ پائے وگرنا ہم کہاں یہ جانتے تھے زندگی کیا ہے علی کے عشق میں جب موت آئی تب سمجھ پائے وگرنا ہم کہاں یہ جانتے تھے زندگی کیا ہے حضرات بقیرہ طور پر محفل مسرد کا آغاز ہو گیا ہے اب میں گزارش گزار ہوں جناب حیات صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ہوں تو ہماری آواز پر لبائک کہیں اور بارگاہ مولا میں نظران عقیدت پیش کریں ان کے استقبال میں باہد بلند نارے شلوان محمد نظرات سلام علیکم سب سے پہلے اس نورانی جشن کی آپ کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں چار محفلوں کے ساتھ اس محفل کو آگے بڑھاتا ہوں کہ علی کا عقص علی میں دکھائی دیتا ہے علی کا عقص علی میں دکھائی دیتا ہے کہ علی کا عقص علی میں دکھائی دیتا ہے جدھر بھی دیکھو امام ہی دکھائی دیتا ہے جدھر بھی دیکھو امام ہی دکھائی دیتا ہے اور یہاں سے تیسے رہا ہے اور چودے مصرے بیتا ہے کہ سبیل اعقص میں بہت دلیل ہے روشان سبیل اعقص میں بہت دلیل ہے روشان علی کے نام پہ بندہ دکھائی دیتا ہے علی کے ایک سلوات پردے پر محمد یہاں سے چند مصرے اور عزیز کرتا ہوں قیمتیں جنت میں ہم فرشِ ازا لے جائیں گے کہ قیمتیں جنت میں ہم فرشِ ازا لے جائیں گے ارے بند موٹھی ہاتھ با دھے آپ کیا لے جائیں گے بند موٹھی ہاتھ با دھے آپ کیا لے جائیں گے اور یہ تو تیہ ہوگا لہد میں قیمتی کیا چیز ہے آبِ زمزم ہم بھی تو خواہ کے شفاہ لے جائیں گے آبِ زمزم ہم بھی تو خواہ کے شفاہ لے جائیں گے اوہ ہم ازاداروں کا تقبال ہوگا حشر میں آپ زیادہ سے زیادہ موہ بنا لے جائیں گے آپ زیادہ ایک سلوات پردے پر محمد چشم تسورات سے دیکھا جو سوہِ عرش آیا نظر نہ کوئی کبیر و سغیر میں چشم تسورات سے دیکھا جو سوہِ عرش آیا نظر نہ کوئی کبیر و سغیر میں میں نے کیا سوال فرشتے کہاں گئے رب نے کہا کہ بھیجے گئے ہیں غدیر میں فرشے ولا کی اپنی الگ آنبان ہے ارے فرشے ولا کی اپنی الگ آنبان ہے یہ وہ زمین ہے جس کے تلے آسمان ہے گردر پہ جبرائیل سے نوکر کھڑے ملے یہ جان لی جیے گا علی کا مکان ہے کیا تک نماز روزہ و حج و زکاة کا صدیوں سے جس کے پاس عدوری ازان ہے کرتے ہو کیوں غدیر کی باتوں پہ اعتراض کرتے ہو کیوں غدیر کی باتوں پہ اعتراض ان منکی روزہ جنگ کرے ناجلوار کرتے ہو کیوں غدیر کی باتوں پہ اعتراض کیا جسم پہ تمہارے ثقیفہ کا کان ہے کیا جسم پہ تمہارے ثقیفہ کا کان ہے ان منکی روزہ جنگ کرے کس طرح حسن یہ اس سے ہار جائیں گے جو بے زبان ہے یہ اس سے ہار جائیں گے جو بے زبان ہے نارچلوات چند مصرے سماعتوں کے نظر کر رہے ہیں کہ علی کے شیعوں علی کے خدا کو مت بھولو علی کے شیعوں علی کے خدا کو مت بھولو کسی بھی حال میں علی احبا کو مت بھولو علی کے شیعوں علی کے خدا کو مت بھولو علی کے شیعوں علی کے خدا کو مت بھولو کسی بھی حال میں علی احبا کو مت بھولو زمانے بھر کو بلا دو مگر یہ یاد رکھے زمانے بھر کو بلا دو مگر یہ یاد رہے فیدہ غدیر کو اور کربلا کو مت بھولو فیدہ غدیر کو اور کربلا کو مت بھولو فیدہ غدیر کو اور کربلا کو مت بھولو میں اب میں بولانا چاہوں گا جناب احمد رضا صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت پیش کریں ان کے استقبال میں باہدہ بلان نارے شلوات سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں جشنہ ولایت عمیر محمدی کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اسی سلسلے کے کچھ بان آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں سلوات فرمائیے گا کہ آیا جو ذکر میرے لبوں پر غدیر کا آیا جو ذکر میرے لبوں پر غدیر کا کتنے دلوں پر چل گیا خنجر غدیر کا تو جی چاہے جس کو آپ خلیفہ بنائیے لیکن کہاں سے لائیں گے ممبر غدیر کا تو کیسا سجا ہے سورہ رحمان کی طرح کیسا سجا ہے سورہ رحمان کی طرح ماتھے پہ کائنات کے جھومر غدیر کا ماتھے پہ کائنات کے جھومر غدیر کا پاکیزگیہ خون کی پہچان کے لیے پاکیزگیہ خون کی پہچان کے لیے پہمانہ دے گئے ہیں پیمبر غدیر کا پاکیزگی خون کی پہچان کے لیے پیمانہ دے گئے ہیں پیمر غدیر کا سلوات پر دے محمد وآلہ محمد پر کہ علی نفاق کے طوفہ کو مور دیتا ہے ستم کی اوچھی فصیلوں کو توڑ دیتا ہے تو حسد کی آگ میں جلتا ہے وہ چتا کی طرح درِ علی کو جو انسان چھوڑ دیتا ہے سلوات پر دے محمد وآلہ محمد پر ایک قطعے کے چند اشعار بطور خاص سماتھ فرمائیہ حضرت کہ عیدوں کے لیے ہے عید کا دن گھر گھر کو سجایا جاتا ہے عیدوں کے لیے ہے عید کا دن گھر گھر کو سجایا جاتا ہے مولا کو مولا میدہ میں ممبر پر بنایا جاتا ہے عیدوں کے لیے ہے عید کا دن گھر گھر کو سجایا جاتا ہے مولا کو مولا میدان میں ممبر پہ بنایا جاتا ہے جب خمکی باتیں ہوتی ہیں جب ذکر علی کا ہوتا ہے جب خمکی باتیں ہوتی ہیں جب ذکر علی کا ہوتا ہے لگتا ہے ایسے اردو میں قرآن سنایا جاتا ہے جب خمکی باتیں ہوتی ہیں جب ذکر علی کا ہوتا ہے لگتا ہے جیسے اردو میں قرآن سنایا جاتا ہے تو کیا خوب سما ہے اہل نظر ہے دست نبی پر یوں حیدر جس طرح گواہی دینے کو قرآن اٹھایا جاتا ہے اعلان ولایت کی قادر قدرت کو بدلتا ہے قادر کون سا اعلان ولایت تھا بتاکہ سمانت فرمائیے گا کہ اعلان ولایت کی خاطر قدرت کو بدلتا ہے قادر اندھوں کو دکھایا جاتا ہے بہروں کو سنایا جاتا ہے اعلان ولایت کی خاطر قدرت کو بدلتا ہے قادر اعلان ولایت کی خاطر قدرت کو بدلتا ہے قادر اندھوں کو دکھایا جاتا ہے بہروں کو سنایا جاتا ہے سورج کی تپیش سہرہ کی تپیش اور اس پہ ولایت کا ایلا کیا روز ہے آج منافق کو ہر رخ سے جلایا جاتا ہے تو جب ناد علی ہم پڑھتے ہیں کیوں جلتے ہو یہ فطرت ہے جب ناد علی ہم پڑھتے ہیں کیوں جلتے ہو یہ فطرت ہے جب مشکل سر پہ پڑھتی ہے اپنوں کو بلایا جاتا ہے جب مشکل سر پہ پڑھتی ہے اپنوں کو بلایا جاتا ہے سلوات پر محمد والے محمد ایک سلوات پر محمد والے محمد بہترین اشار آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہے تھے جناب احمد رضا صاحب میں ایک مطلع دو شیر آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہے ہیں جیسے مجھے یاد آ رہے ہیں غدیر خم کے حوالے سے بہت خوبصورت اشار آپ کی سماعتوں کے نظر کیے دیکھیں گے مولانا صاحب کہ دیکھنے میں تو غدیر خم فقط تالاب تھا دیکھنے میں تو غدیر خم فقط تالاب تھا غرق کتنے ہو گئے اٹھا جو طوفانِ غدیر تو ہو گیا لمحوم ایمان و عمل کا فیصلہ ہو گیا لمحوم ایمان و عمل کا فیصلہ بن گیا میدان محشر گویا میدانِ غدیر آئیے حضرات میں جناب مجاہد صاحب کو میں آواز دوں گا کہ وہ آئے اور بارگاہ مولا قدید میں بہتین اشار آپ کی سماعتوں کے نظر کریں ان کے استقبال میں باوزِ بلد نارے سلوات سلوات پردبر محمد و حال محمد قدید کی حوالے سے پیام آدمی صاحب کے مسادست سماعت رمائے کہ کہیں سکو کہیں جھنکار بنگئی ہے قدید کہیں سکو کہیں جھنکار بنگئی ہے قدید کہیں صداع سرے دار بنگئی ہے قدید کہیں دعا Professor کہیں دعا کہیں انکار بنگئی ہے قدید تو یہ سب اساسہ علم و یقین مٹ جاتا اگر غدیر نہ ہوتی تو دین مٹ جاتا یہ سب اساسہ علم و یقین مٹ جاتا اگر غدیر نہ ہوتی تو دین مٹ جاتا تو یہ عرضو تھی مٹا دیں گے نقش پائے غدیر سمجھ رہے تھے کہ مقتل ہے انتہائے غدیر تو مگر نہ رک سکی تیغوں سے بھی ہواے غدیر تو سنہ کی نوک پہ بھی گونج اٹھی صداے غدیر تو لہو میں غرق ہر ایک حق پسند ہو کے رہا لہو میں غرق ہر ایک حق پسند ہو کے رہا مگر غدیر کا پرچم بلند ہو کے رہا مگر غدیر کا پرچم بلند ہو کے رہا تو پیمبروں نے جو مانگی وہ دعا ہے غدیر پیمبروں نے جو مانگی ہے وہ دعا ہے غدیر جو گونجتی رہتا حشر وہ صدا ہے غدیر پیمبروں نے جو مانگی ہے وہ دعا ہے غدیر جو گونجتی رہتا حشر وہ صدا ہے غدیر تو ہے جو گونجتی رہتا حشر وہ صدا ہے غدیر تو جو رکھ سکے نہ وہ اعلانِ مصطفیٰ ہے غدیر جو رکھ سکے نہ وہ اعلانِ مصطفیٰ ہے غدیر کہ افتدائے ذلعشیرہ ہے انتہا ہے غدیر تو غدیر منزلِ انعامِ جاویدانی ہے غدیر منزلِ انعامِ جاویدانی ہے غدیر مذہبِ اسلام کی جوانی ہے غدیر مذہبِ اسلام کی جوانی ہے تو غدیر دامنِ صدق و صفہ کی دولت ہے غدیر دامنِ صدق و صفہ کی دولت ہے غدیر قابع و قرآن کی زمانت ہے غدیر دامنِ صدق و صفح کی دولت ہے غدیر قابع و قرآن کی زمانت ہے تو غدیر سرحدِ میراجِ آدمیت ہے غدیر دین کی سب سے بڑی ضرورت ہے غدیر دین کی سب سے بڑی ضرورت ہے تو غدیر منزلِ مقصود ہے رسولوں کی غدیر فتح ہے اسلام کے اصولوں کی غدیر فتح ہے اسلام کے اصولوں کی سلوات پردے بر محمد و آل محمد خیر اللہ مل ازان میں سنتے ہیں روز و شب پھر بھی گمان رکھتے ہیں کچھ بے یقین بھی خیر اللہ مل ازان میں سنتے ہیں روز و شب پھر بھی گمان رکھتے ہیں کچھ بے یقین بھی تو کلمے میں جو رسول سے آگے نہیں پڑھے کلمے میں جو رسول سے آگے نہیں بڑھے رستے میں ہے غدیر وہ پہنچے ابھی نہیں سلوات پڑھ دے پر محمد و علی محمد پھر اب رہانے وقت تلے ہیں فساد پر پھر اب رہانے وقت تلے ہیں فساد پر ایک بار پھر سے سورہ الفیل بھیج دے پھر اب رہانے وقت تلے ہیں فساد پر ایک بار پھر سے سورہ الفیل بھیج دے تو اب کعبہ بلائے علی زد پہ آ گیا اب کعبہ بلائے علی زد پہ آ گیا معبود آسمہ سے عبابیل بھیج دے سلوات پر دبر محمد و علی محمد تو حبے ابو تراب کی ایسی شراب ہے حبے ابو تراب کی ایسی شراب ہے جس کے بغیر رہ سے دنیا بھٹک گئی جس کے بغیر رہ سے دنیا بھٹک گئی تو اور یہ شراب میر تکلم غدیر میں اور یہ شراب میر تکلم غدیر میں پی جو منافقوں نے گلے میں اٹک گئی سلوات پر دبر محمد و علی محمد صحابہ رحمتِ ربِ غدیر بھول گئے عجیب لوگ ہیں عیدِ قبیر بھول گئے تو ہمارے دور کے حافظ بھی کتنے بھولے ہیں ہمارے دور کے حافظ بھی کتنے بھولے ہیں سکریفہ یاد رہا سکریفہ یاد رہا ان کو غدیر بھول گئے سلوات پر دبر محمد و علی محمد سبحان اللہ جزاک اللہ یہ تھے جناب مجاہد صاحب جو بہتین اشعار آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہے تھے ہمارے مہترم شہرائے کرام جو اتنے دور کا سفر کر کے ہمارے درمیان آئے ہیں میں بہت ہی مختصر رہوں گا آپ کے درمیان اتمنان سے آپ ان کو سنیے گا مگر جو اشعار پڑھ رہے تھے مجھے سے ایک مطلع ایک شیر یاد آگیا دیکھیں حاضر کرتا ہوں کہ درے حیدر پہ اترے گا ستارہ مسکرائے گا درے حیدر پہ اترے گا ستارہ مسکرائے گا یہ منظر چند آنکھوں کو بہت آسو رولائے گا درے حیدر پہ اترے گا درے حیدر پہ اترے گا ستارہ مسکرائے گا درے حیدر پہ اترے گا ستارہ مسکرائے گا یہ منظر چند آنکھوں کو بہت آسو رولائے گا تو منافق سے علی کی ذات پہ کیوں گفتگو کیجئے سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا خالی سر ہلائے گا منافق سے علی کی ذات پہ کیوں گفتگو کیجے میں جس شاعر کو بلانے جا رہا ہوں اس کے لیے میں اشار پیش کر رہا ہوں دیکھے گا کہ منافق سے علی کی ذات پہ کیوں گفتگو کیجے سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا خالی سر ہلائے گا تو مہوے حیرت ہے زمانہ یہ ہنر کس کا ہے مہوے آپ سننے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں میں شیر پیش کر رہا ہوں کہ مہوے حیرت ہے زمانہ یہ ہنر کس کا ہے نوکے نیزا پہ جو گویا ہے وہ سر کس کا ہے میں میں حیرت ہے زمانہ یہ ہنر کس کا ہے نوکے نیزا پہ جو گویا ہے وہ سر کس کا ہے تو اس طرح پیاس کے خیمے ہیں ادھر نیر فراد آمد حری بتائے گی اثر کس کا ہے اس طرح پیاس کے خیمے ہیں اس طرح پیاس کے خیمے ہیں ایدھر نیرے فراغ آمدہ حری بتائے گی ہنر کس کا ہے نوزوانہ گلی شہر پیش کر رہا ہوں کہ آمدہ حری بتائے گی اثر کس کا ہے تو بولے اکبر کے سینہ کوٹے گی جس دمڈن میں ہم جان ہی جاؤ گے سینے میں جگر کس کا ہے بولے اکبر کے سینے سننے کے لئے آمادہ ہے آپ کی بستی کا بہترین خوبصورت شاعر آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں بولے اکبر کہ سینہ ٹوٹے گی جس دمڈن میں ہم جان ہی جاؤ گے سینے میں جگر کس کا ہے آئیے حضرات آپ ہی کی بستی کا خوبصورت شاعر خوبصورت نوجوان شاعر جناب یاسیر صاحب سے میں گزارش گزار ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا غدیر میں نظران ہے عقیدت پیش کریں ان کے استقبال میں پاوزے بلند نالے شلوات ایک شلوات میں محمد سلام علیکم حضرات بلال قازمی صاحب کو ایک کلام سمات فرمائے شفا کے نام پر خاکے درے سرکار رکھی ہے مریضوں آ کے لے جاؤ دوہ تیار رکھی ہے شفا کے نام پر کھاکے درے سرکار رکھی ہے مریضوں آ کے لے جاؤ دوہ تیار رکھی ہے اب یہ بھی مطلعہ سنیے گا کہ جناب عباس کی جنگ کی حسرت تھی تو اس حسرت کا کیا ہوا یہ بھی مطلعہ دیکھئے گا کہ جہاں پر ذل فکارے حیدرے قرار رکھی ہے جہاں پر ذل فکارے حیدرے قرار رکھی ہے وہی پر حسرت جنگ علم بردار رکھی ہے وہی پر جہاں پر ذل فکارے حیدرے قرار رکھی ہے وہی پر حسرت جنگ علم بردار رکھی ہے اب یہ شیر سنیے گا کہ جو زہرہ کی چمک دیکھی تو اسے چان نے پوچھا جو زہرہ کی چمک دیکھی تو اسے چان نے پوچھا یہ پیشانی در حیدر پہ کتنی بار رکھی ہے جو زہرہ کی چمک دیکھی شفا کے نام پہ خاکے در سرکار رکھی ہے مریضوں آنکھے لے جاؤ دوہ تیار رکھی ہے جہاں پر ذل فکارے حیدرے قرار رکھی ہے وہی پر حسرت جنگ علم بردار رکھی ہے جو زہرہ کی چمک دیکھی تو اسے چان نے پوچھا یہ پیشانی در حیدر پہ کتنی بار رکھی ہے یہ پیشانی در حیدر پہ کتنی بار رکھی ہے تو یہ میسم ہیں یہ تیگوں کی زبانیں گاٹ سکتے ہیں بطور سے سنیے گا کہ یہ میسم ہیں یہ تیگوں کی زبانیں گاٹ سکتے ہیں علی کے ذکر نے ان کی زبان پہ دھار رکھی ہے یہ میسم ہیں یہ میسم ہیں یہ تیگوں کی زبانیں یہ میسم ہیں یہ تیگوں کی زبانیں گاٹ سکتے ہیں یہ میسم ہے یہ تیگوں کی زبانیں کاٹ سکتے ہیں علی کے ذکر نے ان کی زبان پہ دھار رکھی ہے اب یہ شیر سنیے گا کہ ایک سپاہی دوسرے سپاہی کے خدموں میں تلوار تب رکھتا ہے جب اپنے سے بہتر سمجھتا ہے ایک سپاہی اپنے سے جب بہتر سمجھتا ہے تو اس کے خدموں میں تلوار رکھتا ہے اب یہ شیر سنیے گا کہ اسی زینب کو ہر تاجے شجاعت زیب دیتا ہے کہ جس کے پاؤں پر عباس نے تلوار رکھی ہے اسی زینب کو ہر تاجے شجاعت زیب دیتا ہے وہ جس کے پاؤں پر عباس نے تلوار رکھی ہے وہ جس کے پاؤں پر عباس نے تلوار رکھی ہے سلوار پڑھے محمد والے محمد والے غدیر کے حوالے سے چند من ملاحظہ فرمائیں کہ کمال دین خدا کو غدیر کہتے ہیں رسالتوں کی بخا کو غدیر کہتے ہیں ادائے اہد وفا کو غدیر کہتے ہیں منافقوں کی سزا کو غدیر کہتے ہیں منافقوں کی سزا کو غدیر کہتے ہیں تو یہ دین حق یہ شریعت بخا پہ زیر نہ ہو جہاں میں کچھ بھی نہ رہ جائے گر غدیر نہ ہو جہاں میں کچھ بھی نہ رہ جائے گر غدیر نہ ہو کہ غدیر مرکتِ صدق و صفا کو کہتے ہیں غدیر مملکتِ مردزا کو کہتے ہیں غدیر منزلِ اہلِ وفا کو کہتے ہیں غدیر عیدِ رسولِ خدا کو کہتے ہیں تو بہارِ خلب کا قصہ تمام ہو جائے یہ دن نہ ہو تو تبسم حرام ہو جائے یہ دن نہ ہو تو تبسم حرام ہو جائے کہ صحابیت کی ہسی شام بھی غدیر سے ہے وخارِ بوزر و سلمان بھی غدیر سے ہے رگوں میں خون کا دوران بھی غدیر سے ہے خدا پرستوں کی پہچان بھی غدیر سے ہے تو کوئی نشان کوئی خط کوئی لکیر نہیں وہاں پہ دین نہیں ہے جہاں غدیر نہیں وہاں پہ دین نہیں ہے جہاں غدیر نہیں کہ خدا کے دین کو درہم میں تولنے والے خلافِ کاسے دل زہر گھولنے والے کہ زبا نفاق کے لہجے میں کھولنے والے خلافِ سیدِ لولاد بولنے والے کہ تجھے لہج میں عصیرِ عذاب کر دے گا علی کا بغز ہے مٹی خراب کر دے گا علی کا بغز ہے مٹی خراب کر دے گا دلیل سنیے کہ منافقوں کو صدا شولہ بار دیتا ہے تلاشِ دستِ عجل کو شکار دیتا ہے بخارِ بغزِ ولایت اتار دیتا ہے ہر ایک عہد کے حارس کو مار دیتا ہے ہر ایک عہد کے حارس کو مار دیتا ہے تو نجس خدم رہے محلت پا موڑتا ہی نہیں خدا غدیر کے دشمن کو چھوڑتا ہی نہیں بہترین اشعار آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہے تھے یہ تھے جنابِ یاسر صاحب آپ دیکھیں کہ اہلِ بیٹس سے کیا کیا مل جاتا ہے انسان کو اتنا خوبصورت لب و لہجہ اتنا بہترین اشعار آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہے تھے میں انہوں نے جو اشعار پیش کیے ہیں بس ایک مطلع دو شیر آپ کی سماعتوں کے نظر کرتا ہوں کہ ذکرِ حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے ذکرِ حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے نور مومن کو منافق کو دھوان دیتا ہے ذکرِ حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے باہر والے بھی دیکھیں گے کہ ذکرِ حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے نور مومن کو منافق کو دھوان دیتا ہے یہاں سی تب غور کیجئے گا اپنے لب سنگے درے شاہ پہ ملتے رہیے یہ وہ در ہے کہ جو گونگوں کو زبان دیتا ہے اپنے لب سنگے درے شاہ پہ ملتے رہیے یہ وہ در ہے کہ جو گونگے کو زبان دیتا ہے تو اس گھر آنے کی زبانیں نہیں بدلا کرتی گھر ہو یا نوکے سنہ ایک بیا دیتا ہے اس گھر آنے کی زبانیں نہیں بدلا کرتی گھر ہو یا نوکے سنہ ایک زبان دیتا ہے آئیے حضرت میں گزارش گزاروں محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ آئے بارگاہ مولا میں نظران عقیدت پیش کریں ان کے استقبال میں باغذ بلا ناری صلوات ایک باغذ بلا ناری صلوات جیسا کہ ابھی باقر بھائی نے ایک پڑھاتا ذات اللہ کے پر کی ہمیں اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے اسی اللہ کے حوالے سے چار بچھ رہے بطور خاص کہ تمام حمد ہے اس خالقِ ازل کے لیے تمام حمد ہے اس خالقِ ازل کے لیے کہ جس نے جھیل کو بخشا سکو کمل کے لیے کہ جس نے جھیل کو بخشا سکو کمل کے لیے تو اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سمحل کے لیے کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سمحل کے لیے ایک باغذ بلا ناری صلوات ہم مان لیں گے کسی اور کو نبی کا وسی بطور خاص دیکھیں گا کہ ہم مان لیں گے کسی اور کو نبی کا وسی غدیر جیسے ایک اعلان کی دلیل تو دو ہم مان لیں گے کسی اور کو نبی کا وسی غدیر جیسے ایک اعلان کی دلیل تو دو جو کہہ رہے ہو علی کے باپ کو تم کافر اب اپنے باپ کے ایمان کی دلیل تو دو اب اپنے باپ کے ایمان کی دلیل تو دو ایک باغذ دیکھ نارے صلوات پچھلے سالے واقعا ہوا تھا پاکستان میں کہ پورے شہر میں پورے ملک میں دیواروں پہ شیعہ کافر شیعہ کافر لکھا گیا تھا اس کی کیا وجہ دیگر وجہ کو پیش کرو سماتھ سنے گزرات کہ تسکین دلو جا کا وظیفہ تو کریں گے ہم دشمن حیدر پہ تبرہ تو کریں گے اور جلتا ہے منافق تو چلے اپنی بلا سے جلتا ہے منافق تو چلے اپنی بلا سے ممبر سے بیا ہم تو عقیدہ تو کریں گے ممبر سے بیا ہم بھی عقیدہ تو کریں گے وجہ سنیہ بطور خاص کہ ممبر سے بیا ہم تو عقیدہ تو کریں گے اور جل کر ابو طالب کی سنا خوانی سے کچھ لو جل کر ابو طالب کی سنا خوانی سے کچھ لو دیواروں پہ کافر ہمیں لکھا تو کریں گے دیواروں پہ کافر ہمیں لکھا تو کریں گے باظرن نارے صلوات ایک مطلع چل اشار پیش کرنا ہوں مصر طرح کہا کہ صاحب ایماں سے پوچھو کیا ہے تاثیر غدیر بطور خاص دیکھے گا کہ صاحب ایماں سے پوچھو کیا ہے تاثیر غدیر کہ جس گھڑی ہوگی آیا کعبہ ستنویر غدیر جس گھڑی ہوگی آیا کعبہ ستنویر غدیر سارے عالم میں سنائی دے گی تکبیر غدیر کہ جس گھڑی ہوگی آیا کعبہ ستنویر غدیر سارے عالم میں سنائی دے گی تکبیرِ غدیر اب بغض میں جھلتے ہوئے چہرے نظر آ جائیں گے بغض میں جھلتے ہوئے چہرے نظر آ جائیں گے بزم میں جب ہوگی روشن شم مہد غدیر بزم میں جب ہوگی روشن شم مہد تفسیرِ غدیر اور یہ تضمیش پیش کر رہا ہوں کہ یہ سقیفہ کے پجاری کیا بتلائیں گے بھلا بطور خال دکھے گی یہ سقیفہ کے پجاری کیا بتلائیں گے بھلا صاحبِ ایمہ سے پوچھو کیا ہے تاثیرِ غدیر صاحبِ ایمہ سے پوچھو کیا ہے تاثیرِ غدیر تو ایسا عودی تو ذرا اوقات میں اپنی رہے ایسا عودی تو ذرا اوقات میں اپنی رہے ہے ابھی پردے میں باقی ایک شمشیرِ غدیر ہے ابھی پردے میں باقی ایک شمشیرِ غدیر تو کوئی مفتی کوئی بھی ملہ چھپا سکتا نہیں کوئی مفتی کوئی بھی ملہ چھپا سکتا نہیں اے بن نومہ تیرے سر پہ ہے تیرے غدیر اے بن نومہ تیرے سر پہ ہے تیرے غدیر یہاں تک خاموشی سے سن لیا یہ تین مصرے پتور خاص دیکھے گا جب جس شاعر کا میں پڑھا اس نے پڑھا تھا تو یہ تین مصروں جو پر پوری زہمت دی دی آپ کے لئے بھی زہمت تین مصروں پہ بس اس کے بعد آپ کی ذہمت تمام کہ اے بلے نومہ تیرے سر پہے تیرے غدیر تو قاتل محسن کٹے گا پھر کٹے گا حرملا قاتل محسن کٹے گا پھر کٹے گا حرملا قاتل محسن کٹے گا پھر کٹے گا حرملا جب چلے گی مہدی کے ہاتھوں سے شمشیر غدیر جب چلے گی مہدی کے ہاتھوں سے شمشیر غدیر یہ مصرہ بطور خاص دیکھے گا جناب زہرہ کے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس کے بعد بھی جناب زہرہ نے کیا کیا ہے کی ہو گئی پہلو شکستہ کھائی تیلی شانے پر بطور خواب دیکھے گا کہ ہو گئی پہلو شکستہ کھائی تیلی شانے پر ہو گئی پہلو شکستہ کھائی تیلی شانے پر ان کٹن حالت میں بھی زہرہ نے کی تشہیر غدیر ان کٹن حالت میں بھی زہرہ نے کی تشہیر غدیر اور یہ مقطع بطور خاص کہ سانیے زہرہ کہیے احسان ہے دیپر سہر سانیے زہرہ کہیے احسان ہے دیپر سہر سانیے زہرہ کہیے احسان ہے دیپر سہر جلتے خیموں سے بچا لائی ہے چاگیر غدیر جلتے خیموں سے بچا لائی ہے چاگیر غدیر ایک عطا زہمت تمام کی کتاب یاد نہیں ہے ایک سلوات پڑے ازراد کہ حوالہ یاد نہیں ہے کتاب سوچنے دو کہاں سے پوچھ رہے ہو نساب سوچنے دو تو علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ جہاں علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو جہاں علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو اللہ علی مصطفیٰ یہ ہوا ہے غدیر میں مجھے استاد محترم کے چار مصرے یاد آ رہے ہیں کہ کتنوں کا دل شاد کرے اور کتنوں کو رلوائے غدیر کتنوں کا دل شاد کرے استاد محترم ابا حضرت صاحب پڑھا کر دے تھے کہ کتنوں کا دل شاد کرے اور کتنوں کو رلوائے غدیر کون ہے آقا کون ہے مولا ہم کو یہ بتلائے غدیر کون ہے آقا کون ہے مولا ہم کو یہ بتلائے قدیر تو ہر اٹھارہ ذنہ حجہ کو اپنی اپنی قبروں میں جانے کتنے کہتے ہوں گے ہائے محمد ہائے جانے کتنے کہتے ہوں گے ہر اٹھارہ ذنہ حجہ کو اپنی اپنی قبروں میں جانے کتنے کہتے ہوں گے ہائے محمد ہائے قدیر آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک ضعیفہ کو کچھ جو ہے منکرِ علی پہکا کر کے لے کے آئے کہ صاحب چلو بڑا علی غیب کی باتیں کرتے ہیں علمِ غیب جانتے ہیں چلو لے کر کے چلو نوجوان بیٹا تھا وہ پورا واقعہ آپ کی نظروں میں ہے میں شیر پیش کر رہا ہوں کہ پہکا کے ایک ضعیفہ کو کچھ منکرِ علی پہکا کے ایک ضعیفہ کو شیر بہت جائے تو دعا سے نوازیے گا دعا سے نوازیے گا کہ پہکا کے ایک ضعیفہ کو کچھ منکرِ علی آئے تھے کھیل کھیل لے موجوز نوما کے ساتھ بہکا کے ایک ضعیفہ کو مولانا دیکھئے گا کہ بہکا کے ایک ضعیفہ کو بہکا کے ایک ضعیفہ کو کچھ منکرِ علی آئے تھے کھیل کھیل لے موجوز نوما کے ساتھ آئے تھے کھیل کھیل لے موجوز نوما کے ساتھ پڑھ کر نمازِ موت کو کہنے لگے علی زندہ ہے تیرا بیٹا تو لے جاؤ اٹھا کے ساتھ پڑ کر نماز موت کو کہنے لگے علی زندہ ہے تیرا بیٹا تو لے جاؤ اٹھا کے ساتھ آئیے حضرات میں نی اشار کے ساتھ آواز کنگا جناب گوھر مہدی صاحب کو تشریف رکھتے ہیں تو آئیں بات کا ہے مولا غدین میں ناظران اقیدت بش کریں ان کے استقبال میں باہد اولا نارش الواد سب سے پہلے تو ہم اس جشنی عید غدیر کی مبارک بات پیش کرتے ہیں جس کا نہیں غدیر پہ ایمان یا علی جس کا نہیں غدیر پہ ایمان یا علی جس کا نہیں غدیر پہ ایمان یا علی کیسے میں اس کو مانوں مسلمان یا علی کیسے میں اس کو مانوں مسلمان یا علی وہ جو ہوا تھا برسر میدان یا علی وہ جو ہوا تھا برسر میدان یا علی بہروں نے بھی سنا تھا وہ اعلان یا علی بہروں نے بھی سنا تھا وہ اعلان یا علی اٹھا یہ کہہ کے لاش اے سلمان یا علی اٹھا یہ کہہ کے لاش اے سلمان یا علی نکلے گی کیسے ایسے میری جان یا علی نکلے گی کیسے ایسے میری جان یا علی اللہ سر فراز رکھے ان کو تابد اللہ سر فراز رکھے ان کو تابد ہم آج جن کے گھر پہ ہیں مہمان یا علی ہم آج جن کے گھر پہ ہیں مہمان یا علی خدموں میں ہیں پڑے ہوئے جس کے تمام تاج خدموں میں ہیں پڑے ہوئے جس کے تمام تاج خدموں میں ہیں پڑے ہوئے جس کے تمام تاج ہے آپ اس حسین کے سلطان یا علی حیدی یا علی کیا مس ہوئی ہے آپ کی نالین تخت سے کیا مس ہوئی ہے آپ کی نالین تخت سے پرواز کر رہا ہے سلیمان یا علی پرواز کر رہا ہے سلیمان یا علی مائدہ سے بھاگ جانے کا جن کا پلان تھا مائدہ سے بھاگ جانے کا جن کا پلان تھا مائدہ سے بھاگ جانے کا جن کا پلان تھا کمبر نے ان سے لے لیے پادانیاں مائدہ سے بھاگ جانے کا جن کا پلان تھا مائدہ سے بھاگ جانے کا جن کا پلان تھا کمبر نے ان سے لے لیے پادانیاں لے سلمان بولے ممبر بالان دیکھ کر سلمان بولے ممبر بالان دیکھ کر ایسا کہا تھا تخت سلیمان یا علی ایسا کہا تھا تخت سلیمان یا علی کوثر کی آیتیں تیری زوجہ کی رخصتی کوثر کی آیتیں تیری زوجہ کی رخصتی سہرا ہے تیرا سورہ رحمان یا علی خنجر اٹھائے ہاتھ میں قاتل ہے بدحواس خنجر اٹھائے ہاتھ میں قاتل ہے بدحواس میسم نہیں ذرا بھی پریشان یا علی میسم نہیں ذرا بھی پریشان یا علی بہت ہی بہترین اشار آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہے تھے گناب گوھر صاحب قبلہ اور میں ایک مطلع ایک چند شیر آپ کے سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں کہ کمال یہ نہیں جاگیر ہو ریاست ہو کمال یہ نہیں کہ کمال یہ نہیں جاگیر ہو ریاست ہو کمال یہ ہے کہ انسان میں شرافت ہو کمال یہ نہیں جاگیر ہو ریاست ہو کمال یہ ہے کہ انسان میں شرافت ہو اور اگر خلوص سے سبت نبی کی مدہت ہو زبا کے ساتھ ہی کردار کی تحالت ہو کہ اگر خلوص سے سبت نبی کی مدہت ہو زبا کے ساتھ ہی کردار کی طہارت ہو شیر پیس کر رہا ہوں کہ اگر خلوص سے کمال یہ نہیں جاگیر ہو ریاست ہو کمال یہ ہے کہ انسان میں شرافت ہو اگر خلوص سے سبت نبی کی مدہت ہو زبا کے ساتھ ہی کردار کی طہارت ہو تو ہمیں سمجھئے مر گئی انجر سے خائرت انسان اگر نہ آپ سے مظلوم کی حمایت ہو سمجھئے مر گئی انجر سے خائرت انسان سمجھئے مر گئی اندر سے خائرت انشان سمجھئے مر گئی اندر سے خائرت انشان اگر نہ آپ سے مظلوم کی حمایت ہو دنیا نے مظلوموں کی حمایت سیکھی کہاں سے کہ شیر پیش کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کی آخر یہ پریشانی نہیں جاتی مسلمانوں کی آخر حقیقت جان لیتے ہیں مگر معنی نہیں جاتی مسلمانوں کی آخر آخری مجھ میں تک باہر تک کی رکھیے گا شیر پیش کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کی آخر کیوں پریشانی نہیں جاتی حقیقت جان لیتے ہیں مگر معنی نہیں جاتی تو عامہ کربو ملو کی داستہ ہوتی نہ دنیا میں تو شکل ظالم اور مظلوم پہچانی نہیں اگر کربو ملو کی داستہ ہوتی نہ دنیا میں مولا میرا ہے بس علی 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 دونوں ہاتھ کن کر کے مولا میرا ہے بس علی مولا میرا ہے بس علی جس کا لقب ہے خیبری نعرہ لگاؤ حیدری ایک باواز بلن نارے حیدری ایک باواز بلن نارے خیبری ایک باواز بلن نارے صلوان اگر کربو بلن شکریہ محبت شکریہ کہ اگر کربو بلن کی داستہ ہوتی نہ دنیا میں تو شکل ظالم اور مظلوم پہچانی نہیں جاتی حضرات ہم میں انہی اشار کے ساتھ آواز دوں گا جناب زفر صاحب کو کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا قدیر میں بہترین منظوم نظرانہ حقیدت پیش کریں ان کے استقبال میں باواز بلن نارے شلوان مکررین کو گویا بتا رہے رسول نشان حق ہے ہمارے وزیر کا ممبر نشان حق ہے ہمارے وزیر کا ممبر علی علی کے لئے ہے غدیر کا ممبر علی علی کے لئے ہے غدیر کا ممبر فرشتے دامن حق کی ہوایں دیتے ہیں کیا منظر ہے قدر کا فرشتے دامنِ حق کی ہوایں دیتے ہیں نبی بنا میں تبرک وفائیں دیتے ہیں نبی بنا میں تبرک وفائیں دیتے ہیں نبی بنا میں تبرک وفائیں دیتے ہیں جناسِ حضرتِ عمرہ دعائیں دیتے ہیں جناسِ حضرتِ عمرہ دعائیں دیتے ہیں فلک سے حضرتِ عیسیٰ صدائیں دیتے ہیں بید مدہ فرمائے گا کہ فرشتہ دامن حق کی ہوایں دیتے ہیں نبی برنا میں تبرک وفائے دیتے ہیں چنان سے حضرت عمرہ دعا assignment دیتے ہیں فلس سے حضرت عیسیٰ صداے دیتے ہیں یہاں نصیب کہاں سب کو باریابی ہے یہاں نصیب کہاں سب کو باریابی ہے یہ جام اس کو ملے گا جبود رابی ہے دیکھیں ہم یہاں پر بیٹھے ہیں سب شرابِ عشقِ علی پینے کے لیے آئے ہیں شرابِ عشقِ علی پینے کے لیے ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے یہ صرف انہیں نصیب ہوتی جو غدیر والے ہوتے ہیں شارکتیں یہاں نصیب کہاں سب کو باریابی ہے یہ جہاں موس کو ملے گا جو بودھ رابی ہے زمین نازش جنت بنائی جاتی ہے زمین نازش جنت بنائی جاتی ہے سرور و قیف کی محفظ سجائی جاتی ہے حرارتِ دلِ ایمان جگائی جاتی ہے یہاں شرابِ محبت پلائی جاتی ہے یہاں شرابِ محبت پلائی جاتی ہے یہ چاہ زمزم کوسر سے بڑھ کے جازب ہے کس شراب کا پینہ سب پہ واجب ہے دیارِ محل میں روشن جبین ہوتے ہیں دیارِ محل میں روشن جبین ہوتے ہیں اسی شراب سے یوسف حسین ہوتے ہیں اسی شراب سے یوسف حسین ہوتے ہیں جہاں میں اکل و خیرت کے امین ہوتے ہیں جہاں میں اکل و خیرت کے امین ہوتے ہیں اسی کو پینے سے بچے سہین ہوتے ہیں بیت وضع کرمئے گا کہ شہر گہتا ہے کہ دیارِ محل میں روشن جبین ہوتے ہیں اسی شراب سے یوسف حسین ہوتے ہیں جہاں میں اکل و خیرت کے امین ہوتے ہیں اسی کو پینے سے بچے سہین ہوتے ہیں اسی کے فیض سے ادراک کا چراغ جلا اسی کے فیض سے ادراک کا چراغ بنا اسی شراب سے بہلول کا دماغ بنا اسی شراب سے بہلول کا دماغ بنا علی ستم کو سراسیم کرنے والا ہے علی ستم کو سراسیم کرنے والا ہے تو جی جاتاں کی علی ستم کو سراسیم کرنے والا ہے علی شجاعتوں کو دونیم کرنے والا ہے علی نصیبوں میں ترمیم کرنے والا ہے علی ہرس کو تقسیم کرنے والا ہے بیت مدہ پرائے گا آخری شہر علی ہرس کو تقسیم کرنے والا ہے سبالیوں کی صداقت عصیر ہو جائے سبالیوں کی صداقت عصیر ہو جائے علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو جائے سبالیوں کی صداقت عصیر ہو جائے علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو جائے سلوہ اپنے منوالے محمد پر کہ قہدو یوسف سے چلے آئیں زیارت کے لیے آج اٹھارہ برس کے پورے اکبر ہو گئے قہدو یوسف سے قہدو یوسف سے قہدو یوسف سے چلے آئیں زیارت کے لیے آج اٹھارہ برس کے پورے اکبر ہو گئے اید موباہلا کے لیے ایک مطلع ایک شیف آپ کی سماتوں کے نظر کے موباہلا کے لیے آئے جب ادھر والے موباہلا کے لیے آئے جب ادھر والے مگر یہ بات بھی ہے تھے بہت نظر والے موباہلا کے لیے آئے موباہلا کے لیے آئے جب ادھر والے موباہلا دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے کہ موباہلا کے لیے آئے جب ادھر والے مگر یہ بات بھی تھی تھے بہت نظر والے ہر ایک کو دیکھ کے بولے مقابل آنا کرو رسول چھات کے لائے ہیں اپنے گھر والے ہر ایک کو دیکھ کے ہر ایک کو دیکھ کے بولے مقابلہ نہ کرو کیوں رسول چھات کے لائے ہیں اپنے گھر والے آئیے حضرات میں انہی مسروں کے ساتھ آواز دینا چاہوں گا جناب صرف الحسن صاحب قبلہ کو کے وہاں آئیں بارگاہ مولا میں منظوم نظرانِ عقیدت پیش کریں ان کے استقبال میں باوزے بلند نارے سلوار نارے سلوار سب سے پہلے آئیے حضرانِ عقیدت پیش کرتے ہیں سورج یہ کہہ کے دین کا سورج یہ کہہ کے دین کا اُبھراغ دیر میں تکمیل آج ہوتا ہے سورج یہ کہہ کے دین کا اُبھراغ دیر میں اور یہ شعر بطور خاص آخری بڑھر تک سمانت فرمائیں گے کہ سورج یہ کہہ کے دین کا اُبھراغ دیر میں تو غستہ بھٹک گیا تھا مصاف غدیر کا غستہ بھٹک گیا تھا مصاف غدیر کا ہر بس ذرا سی دیر سے پہنچا غدیر میں بھٹک گیا تھا 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 مسافر غدیر کا اور بس ذرا سی دیر سے پہنچا غدیر میں سنگا جی کہ بازو بلند کر کے دکھا تیرے رسول بازو بلند کر کے دکھا تیرے رسول اندھوں نے پھر بھی کچھ نہیں دیکھا بازو بلند کر کے دکھا تیرے رسول اندھوں نے پھر بھی کچھ نہیں دیکھا غدیر میں سنگا جی یہ کہہ کے دین کن میں دیکھا ہوں موسیقی ہیوان دکھائی دیتے ہیں کہ انسان کہاں وہ لوگ ہمیں ہیوان دکھائی دیتے ہیں جو آل نبی کی عظمت سے انجان دکھائی دیتے ہیں جو آل نبی کی عظمت سے انجان دکھائی کہ ہوں کوئی پیمبر کوئی نبی کعبہ ہو کے دین احمد ہو ہو کوئی پیمبر کوئی نبی کعبہ ہو کے دین احمد ہو اے مولا علی ہر ایک پہ تیرے احسان دکھائی دیتے ہیں انسان کہاں وہ تو میں چشمیں تسوور میں جب بھی پالان کا ممبر دیکھتا ہوں میں چشمیں تسوور میں جب بھی پالان کا ممبر دیکھتا ہوں پالان تلے مجھ کو لاکھوں اگرمان دکھائی اے مولا علی آل نبی کی عظمت سے انجان دکھائی دیتے ہیں اے مولا علی خبری رہل نبی کی عظمت سے انجان دکھائی دیتا ہے اگر شریف بتاکے خواستہ انجان دکھائی دیتے ہیں ہو یا قصہ خلوت ہو کے جلوت پانچو تن میدان مباحلہ ہو یا قصہ خلوت ہو کے جلوت پانچو تن ہو جمع جہاں ہوں صورت میں قرآن دفاع دیتے ہیں انسان کہاں وہ لوگ ہمیں حیوان دی کا یہ دو شہر آخر سماتھ فرمائیں گے کہ کرتا ہوں غلامی کا دعویٰ پر شرم سے گڑ گڑ جاتا ہوں جب بوزر قمبر مقداد و سلمان دکھائی دیتے ہیں انسان کہاں وہ لوگ ہمیں ایک دو دو پر پھانے محمد والے میں کہ کچھ لوگ کچھ لوگ رسول اکرم کا جبرین کو کہتے ہیں استاد کچھ لوگ رسول اکرم کا جبرین کو کہتے ہیں استاد حالا کے ہمیں وہ اس گھر کے دربان دکھائی دیتے ہیں انسان کہاں وہ لوگ ہمیں حیوان دکھائی دیتے ہیں جو آلِ نبی کی عظمت سے موسیقی موسیقی